انگریز کبھی نہیں کہہ گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یسولیانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا بچوں کا کھیل نہیں ہے نبی پہ کیوں ہوا تھا اس لیے میں کہہ رہا تھا ہم نے بہت سے لوگ دیکھیں بہت زبردست کالم بہت زبردست تقریریں بہت زبردست حیاب مزامین آ رہے ہیں کرپشن کے خلاف تقریریں آ رہی ہیں کرپشن کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمارے سابق صدر کا ذہن میرا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی انہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کام کیا تو بہت اچھا یعنی الحمدللہ خیر تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو ایک دم دماغ میں کیونکہ ہم نے اتنے بڑے بڑے فراد دیکھ لی ہیں کہ آدمی کہتا ہے اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے ہمیں اس چیز سے بچائے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے آفیسز میں بیٹھ کے یار دو نمبری انگریز جو ہے نا کردار کا بڑا چلو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار جو معایدہ کرو لیکن خود چونہ لگا رہا ہوگا دوسرے کو بیٹھے خود کیا کر رہا ہوگا تب ہی جو بہت زیادہ نیک ہو نا مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ یا تو یہ واقعی بہت نیک ہے یا یہ بہت بڑا فروڈی ہے جو بہت زیادہ نیک ہو نا حضرت حضرت میں کہتا ہے اللہ خیر کرے یہ عجیب سانہ ہو کہیں اور یہ بھی اسی سے یاد رکھو یہ زیادہ نہیں میں بات کروں گا بجلی سے آگے جا رہا ہوں کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا روحانی علاج کر آ رہا ہے اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا آپ کو جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا نماز نہیں پڑھ رہے لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں یہ والے عامل کم خطرناک ہیں عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں آج ایک فیملی آئی میرے پاس سسر کے بعد ایک عامل نے طلاق دلوادی دونوں وہ عامل بھی بہت نیک چمار ہوتا ہے اس کو بتایا تم پہ جادو کی ہے وہ لڑکی وہم میں چلی گئے مجھ پہ جادو ہے اور وظیفے پڑھ رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ بڑھ کے اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی حالی کہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر میہ بیوی کے اختلافات ہیں ان کو حل کیا جا سکتا تھا ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عاملیات ہیں تم یہ پڑھا کرو اب بہو کو وہم ہو گیا اب اس پہ کیا ہیں عملیات اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے نند نے کرایا ہے وہ گھر میں ایسا چھستہ بستہ گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے چھوڑ دو چارے ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور ایج ان کی ہو گئی تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آدھے سردکار درد بھی بہت سارے لوگوں میں اس کا جادو سے کیا تعلق ہے لیکن جا جا کے ان پہ جادو ہے تو ان پہ یوں ہے تو ان پہ فلان ہے تو ان کو نمکان ہے مولانا یوسل ویانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا فوراں روحانی علاج کے لیے بھیجوا دیا یا کسی مخنچو کے پاس وہ ان پہ دم کر رہا ہے کہ قادیانی انہیں جادو کیا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھا ہے کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا آپ کو کیوں دماغ میں فالج تو یا آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی چلنا پھرنا نہیں ہو واکنگ نہ ہو اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی انگریز کبھی نہیں کہہ گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو یوسیل یانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا عمر پہ کیوں نہیں ہوا عثمان پہ کیوں نہیں ہوا علی پہ کیوں نہیں ہوا اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن دھوڑی تھے ابو وکر کے بھی تھے عثمان کے بھی تھے کسی بھی بھی نہیں ہوا کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں یا خود عملیات سیکھے ہوں حضرت ابو وکر نے یا حسار کھیچ کے سوتے ہوں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے نبی پہ کیوں ہوا تھا اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو تو نبی کو چونکہ بشری بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا وہ بھی تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوا وہ تاکہ یہ تانہ بھی بری ہو جائے کہ بار بار کہتے ہیں جادوگر ہیں یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کر اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوزن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے ورنہ اتنا پاورفل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا اور پھر اس بہانے سور فلق سور ناس نازل ہو گئی ہمارے فائدے کے لیے کہ یہ دم کر کے سو جائے کرو میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاورفل جادو ہوا تھا سور فلق سور ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں سور فلق سور ناس کافی کیوں نہیں ہے بات آرہی اگر ہوا بھی ہے بالفرض اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا مان لو ہو گیا یار امکان کے درجے میں مان لو تو سور فلق سور ناس پڑھ کے بھوک لگا کے سو جاؤنا کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تو اس لیے عامل جتنا نیک ہوگا نا سمجھ لو اتنا کیا ہے بڑے بہت بڑے بزرکا دور بھاگو یار یہ برباد کرے گا کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی میں نے دار علم قرنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو اللو بناتے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دار علم قرنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں کیونکہ دار علم قرنگی یا جامعیت رشید ایک دینی ادار ہے اس نے کبھی ناملوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بنوری ٹاؤن کی میں بخالفت نہیں کر رہا بنوری ٹاؤن ایک دینی ادار ہے فتوہ بنوری ٹاؤن سے لو ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن اوثنٹک فتوہ ملے گا بہت بڑا علم قرنگی سے لو اوثنٹک فتوہ ملے گا روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں نہ جامعیت رشید میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں نہ دار علم قرنگی میں سمجھتے ہو تو دینی مدرسیں خراب نہیں ہوتے خراب لوگ دینی مدرسوں کا شلٹر استعمال کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ بازرات کو خلافت دے دیتے ہیں وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے وہ اپنے لحاظ سے امانت سے کام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے تو یہ نسبتوں سے اس موقع پر یہ روحانی بہانی ہے کہ نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلانے پہنچے ہوئے فلانے پہنچے ہوئے آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا ایسے بول دیا کرو کچھ بھی نہیں ہوگا بولتے ہوئے ڈر ہوگے تو پھر ہو جائے گا بعض لوگ نہیں کرتا کوئی مجھ پہ کر کے دکھائے دیکھو تو تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہے بھائی تو پھوک لگاؤ گے مر جائے گا وہ میں نے واقعہ سنایا تھا ہمارے چھت پہ جنات آگئے تھے تھے بھی نہیں وہ ڈرامے بازی ہو رہی تھی تو وہ موزن صاحب نیچے جا کے میرا بیان سنا ہوا تھا کہ جنات کے سامنے کانفیڈنس ظاہر کرو تو جن نہیں ڈرتے تو موزن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا وہ کیا کہہ رہا رات کو ہاتھ جوڑے کے چھت کی طرف کہہ رہے ہیں ہم لوگ تم سے ڈرتے وردے نہیں ہیں خدا کے لئے یہاں سے چلے جاؤ اگر ہوگا تو بولے گا بیٹا تیرا اسٹائل بتا رہے ہیں کہ توجہ اتنا ڈرتا ہے اتنا ہم نے لیفٹ ہی نہیں کر آئی ہم نے کہا ہوں گے بھی تو ہماری بھلا سے حالانکہ میں ڈر رہا تھا اندر سے ڈر اس سے نہیں رہا تھا جنات ہیں میں کہہ رہا تھا گڑ بڑ کیا ہو رہی ہے کیونکہ چھت پہ پتھر ہل رہے ہیں ایٹ ہل رہی ہے ابہ ہلانے والا نظر نہیں آرہا ایٹ کہاں سے ہل رہی ہے تو طبعی خوف تو آئے گا نا انسان کوئی ڈراما کیا ہو رہا ہے لیکن ہم نے کہا نہ کوئی تعبید وہ پھر پتا چلا وہ ٹینکی میں وہ گیس کا پریشر بن کے وہ چیزیں ہل رہی تھیں تو بعض دفعہ کسی چیز کی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو آپ بولو یار پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے لیکن کسی وجہ سے ہو رہا ہے جنات بھی نہیں ڈال دیا کر وہ یہ کر رہے ہیں تو حجیب حجیب ڈرامے ہیں پاکستان میں خیر اب بتاؤ کہاں سے بات چلی ہاں تو میں بھی جب بھی مانداری پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے گریوان میں جھاگتا ہوں بیٹا کہیں تو تو نہیں لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا وہاں ٹھیک ہے نا کیونکہ تغریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو اللہ کا شگر ہے ابھی تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوں اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے کے تو اللہ اسی پہ قائم رکھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی بڑے بڑے لوگوں نے پلٹتے میں دیکھا ہے تو اتنا نہ نہیں چاہیے کسی چیز پہ میں یہ اس کر رہا تھا کہ کنجوسوں کی دو قسم میں میں نے بیان کی تھی ایک وہ قسم ہوتی ہے بار بار اس لے کے تاکہ اس سے لنک کروں نا میں ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں اس پر رحم نہیں کھاتے اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم بغت دوسرے کا پیسہ دوا کے بیٹھا ہوا ہے مکان کے قرائے نہیں دے رہا پیمنٹ نہیں کر رہا ترخا رہا ہے تہلا رہا ہے اسی طرح ڈاکوں کی بھی کتنی اس میں ہیں دو ایک وہ ڈاکو گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گیا آپ جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے وہ چور ہے جو مزی سے چپل چوراتا ہے ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی اور سوسائٹی میں بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے یہ چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراست کھا کے بیٹھا اببہ کے انتقال کو بیس سال ہو گئے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا کھا کے بیٹھا وہ ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان چوروں کے تو یہ تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں اللہ نے سب سے کم درجے کے مجرم کا تذکرہ کیا اس میں کہ جس کو دوسروں پہ ترس نہیں آتا اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا یہ سب سے کم درجے کا مجرم ہے بتاؤ جو سب سے کم درجے کا مجرم ہے جب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے تو اس سے اوپر کے چوروں کو جنت میں جانے کی توقعات کہاں سے ہو گئی ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ اس سے اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں یہ والے تو بہت کم ہیں جو غریب کو دیکھ کے ترس نہ کھائیں کیا خیال ہے زیادہ تر مارکیٹ میں کس قسم کے چوروں ڈاکو پائے جا رہے ہیں اوپر کے زیادہ پائے جا رہے ہیں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی روزانہ دیکھو یار اور یہ کوالیٹی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی دینے کا جذبہ جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے خدا کی قسم کوئی موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی موٹیویشنل سپیکرز کی تقریریں سن سن کے آپ کے سر کے بال گنجے ہو جائیں خود وہ موٹیویشنل سپیکر اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب آخرت پر ایمان نہ لائے اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہ ہو خدا کے وجود پر اس کا ایمان نہ ہو نہیں آئی بات میرا خیال بجا اس کی یہ ہے کہ دیکھو آپ اگر اللہ کو آخرت کو بیچ سے نکال دیتے ہو اگر آپ کس کو نکال دیتے ہو اللہ کو اور آخرت کیونکہ آخرت میں مجھے عزر ملے گا یہ چیز اور اللہ ہے یہ چیز نکال دو آپ تو پھر آپ کے پاس حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے صرف اسباب رہ جاتے ہیں پھر آپ کا خدا کیا بنے گا اسباب جیسے گورے نے کس کو خدا بنائے ہوئے اسباب وہ ہر بات کہتے ہیں بھئی کوئی لوجک ہونی چاہیے آپ کہیں نہیں اللہ کرے گا اللہ کیا کرے گا اللہ کیوں کرے گا لوجک کی بات کرو نلکے میں پانی نہیں آرہا ٹینکی میں پانی نہیں ہے تو نلکے میں کسی کا باپ پانی لا سکتا ہے آپ کو اللہ لے آئے گا کہاں سے آج تک تم نے دیکھا نہیں نلکہ کھولو کے تو پانی ہوگا تو آئے گا ورنہ کون لائے گا کیا خیال ہے بھئی لیکن اگر آپ کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے اور آپ صحیح ایمان ہے علم بھی ہے ایسا وہ والا جاہلوں والا ایمان نہیں جس میں علم ہی نہیں ہوتا وہ تو پھر اسباب ہی اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے نلکے میں اگر پانی نہیں بھی آئے گا اور قہد پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کہو گے کہ یار ونس اپون ار ٹائم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا پھر بھی وہ اللہ نے بچا لیا ونس اپون ار ٹائم بنی اسرائیل دریہ کے کنارے کھڑی ہے آگے موت ہے لیکن پھر بھی اللہ نے بولو بچا لیا ونس اپون ار ٹائم یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا گیا اور پھر بنیامین دوسرے بھائی کو بھی چھین لیا گیا لیکن اللہ نے بادشاہ بنا کے دونوں کو کس سے ملا دیا یعقوب علیہ السلام سے کیا خیال ہے حالانکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن بولو نہیں تھا تو اسی طرح سخاوت کے لیے بھی اللہ پر ایمان چاہیے ورنہ سائنس دان اور کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ پیسہ خرش کرنے سے کم ہوگا کسی کا باپ بھی بڑھا نہیں سکتا بہت مشکل ہے میرے اندر جتنا بستہ میں نے لگا دیا پراتھوں میں آج میں نے پراتھا بھی نہیں کھایا صبح ناشتے میں تو جب تک یہ سخاوت نہیں ہوگی جب تک ٹائم پہ کسی کی پیمنٹ دے دینا اور دوسرے کا حق دے دینا یہ کامل طور پہ یا تو یہ ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے ورنہ یہ جب تک آپ کے دل میں آخرت نہیں ہوگی کیونکہ اسباب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ خرش کرنے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کم دنیا میں جتنے ماہرین معیشت ہیں آپ سب کو بٹھا لیں سب یہی کہیں گے کہ بھئی جب خرش کرو گے تو ہزار تھے تو پانچ سو رہ جائیں گے نا لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے سمجھ میں آرہی ہے با تو اگر اللہ کو آپ ڈشنری سے نکال دو گے تو صدقہ ہوگا اچھا چلو فرض کر لیتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے لیکن آدمی کہتا ہے چلو کم ہوتا ہے آخرت میں تو مل جائے گا نا تو اگر آخرت بھی آپ نے نکال دی اللہ بھی ڈشنری سے نکال دیا تو آپ سخاوت کے علاوہ پھر کسی اور چیز پہ ورک کرو آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو بڑے بڑے غیر مسلم بڑے سخی دیکھے ہیں ہوتا بھی ایسا بعض غیر مسلم حضرت عبدالب جو ابو طالب تھے عبدالمطلب نبی کے دادا اور چچا یہ تو غیر مسلم تھے اس کے باوجود یہ بہت زیادہ بولو سخی تھے خوب سمجھ لیں یہ غیر مسلم ہو کے بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے کیونکہ دین ابراہیمی کو یہ مانتے تھے شرک ایک الگ چیز ہے مشرک سخی ہو سکتا ہے بشرتے کے اللہ پر بہرحال ایمان رکھے وہ وہ الگ بات ہے شرکی وجہ سے اس کی سخاوت قبول نہیں ہوگی لیکن یہ جو آج کا لیبرالزم پھیل رہا ہے نا اس میں سخاوت کا تصور نکال لیں نماغ سے آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ان میں بڑے بڑے سخی جو اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا تو وہ آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے اور باتیں آپ کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس دولت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سبھان لے گا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اتنی زیادہ دولت میں سے پھر یہ بہت سارے ٹرس کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو یہاں لگا دو یہاں لگا دو یہاں لگا دو کہ ظاہر ہے کتنا کھائے گا آدمی اور پھر یہ بھی انسان میں ایک جذبہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں زندگی میں بھی تعریف کریں یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یار عرب پتی آدمی ہیں کبھی کسی غریب کو ایک نوالہ نہیں کھلایا جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں آپ کھلاتے ہیں نا ان کو بعض دفعہ یہ سخاوت کی وجہ سے بعض دفعہ اس بیس پہ کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں کھلایا تو کیا میرے بارے میں لے کے جائے گا کہ کیسا کنجوس آدمی ہے یہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ وہ سخاوت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے یہ تو ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کہ یار اپنی آپ کو بیزتی سے بچانے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے چاہے مسلم و غیر مسلم لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں بہت سے لبرل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ ہمارا نام لوگوں میں زندہ رہے یا آپ ویسے ہی کسی غریب پہ ترس کھا لیتے ہیں وہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں وہ تھوڑا بہت آپ کو بہت لگ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی ارننگ کے لحاظ سے وہ بہت نہیں ہوتا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں سخی بننے کے لیے جو اسلام جس قسم کی سخاوت آپ سے چاہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتا بھی نہ چلے اور دوسروں کا حق دے دو کسی کا حق نہ دباؤ اس سخاوت کے لیے جب تک آپ کا آخرت پر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا آپ سخی نہیں بن سکتے